محمد عمر فاروق خان صاحب یہ سلگودہ سے ہیں آپ نے اپنے کتاب میں خطبات میں ایرانی انقلاب کا حوالہ دیتے رہتے ہیں کہ وہاں پر پورا من انقلاب آیا ہم وہی طریقہ اختیار کریں گے میری معلومات کے مطابق وہاں کو کوکاکولا فیکٹری کو آگل گائی گئی اور تقریباً بارہ ہزار جانے قربان ہوں یہ سوال دیکھئے صورتحال یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کسی بھی تحریک کا مین تھرسٹ ایک ہوتا ہے اس کے دوران کسی واقعے کا ہو جانا یہ دو چیزیں جدا ہیں اول تو یہ کہ ہم ایرانی انقلاب کو اپنا آئیڈیل انقلاب نہیں سمجھتے نمبر ایک ہم نے کبھی اسے انکالیفائیڈ اسلامی ریولیوشن آج تک نہیں کہا اسے ہم کہیں گے تو شیعہ اسلامی ریولیوشن کہہ سکتے ہیں ریولیوشن بھی ہم نے مکمل نہیں کہا اس لیے کہ نظام کے بدلنے کی کوئی شکل نہیں تھی البتہ یہ ضرور ہے کہ مذہبی طبقے کی حکومت آگئی تو انہوں نے اپنی فقہ نحافظ کر دی ہم نے ہمیشہ اس کا تذکرہ کیا ہے صرف اس ایک پہلو سے کہ اگر کوئی انقلابی تحریک اپنی دعوت تربیت تنظیم اور پیسیو ریزسٹنس کے مراحل سے گزر کر اس مقام پر آ جائے کہ اب وہ چیلنج کرنے کے لیے میدان میں نکلے تو راستہ کون سا اختیار کیا جائے ایک چیلنج کا راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بغاوت کریں یہ فی زمانہ جو حالات ہیں اس میں فیزیبل نہیں ہے حلال ہے جائز ہے اور میں اس میں جو امام عادم امام ابو خنیفہ کا موقع اس کا قائل ہوں لیکن فیزیبل نہیں ہے ایک ہے کسی چیز کا پرمیسیبل ہونا جائز ہونا ایک ہے فیزیبل قابل عمل ہونا وہ نہیں ہے عوام نہتے ہیں حکومت کے پاس اور ضائع پاتے جو نظام ہیں حکومت میں اسی نظام کے اساتین بیٹھے ہوتے ہیں جاہی دارانہ نظام ہے تو جاہی دار بیٹھے ہیں سرمایہ دارانہ نظام ہے تو سرمایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اپنے نظام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے فوج کے جتنے بھی ذرائع ہیں حکومت کے پولیس ہے پیرابلیٹری ہے فوج ہے یہاں تک ائر فورس ہے اسے استعمال کریں اب اس صورتحال میں مسلح بغاوت ممکن نہیں ہے فیزیبل نہیں ہے البتہ غیر مسلح بغاوت ہو سکتی ہے تو ایران میں جو اصل کام ہوا ہے وہ غیر مسلح بغاوت کا ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کی کوئی ایسی جماعت تیارت نہیں ہوئی تھی جو ابتدائی مراحل ہوتے ہیں تنظیم تنظیم کوئی نہیں تھی وہاں وہ تو کانگلومریشن آف پارٹیز تھا جیسے پاکستان میں نظام مصطفیٰ تحریک وہ کیا تھا آٹھ نو جماعتیں تھی انہیں بھی مذہبی جماعتیں بھی تھی وہ مذہبی جماعتیں بھی تھی اگرچہ گفتی محمود صاحب کو ایک ٹوکن کی حیثیت سے اپنا صدر اور اپنا لیڈر مان لیا تھا لیکن ان کے پیچے جماعت پڑھنے کو تیار نہیں تھے تو وہ تو ایک صرف علامتی اجوے قیادت تھی اور یہ کہ اس میں بہت سیکلر جماعتیں بھی تھی اسی طرح یہ جو انقلاب ایران میں آیا ہے کسی جماعت کے تحت نہیں آیا اس میں علماء کرام بھی تھے اس میں جو خالص کومنسٹ تھے تودے پارٹی وہ بھی شنیک تھی اس میں نیم کومنسٹ نیم مذہبی لوگ مسلم کومنسٹ کہہ لیجئے وہ تھے مجاہدی و خلق وہ شامل تھے اسی طریقے سے مسلم لیگ کی طرح کے لوگ مہدی بازرگان وغیرہ وہ بھی شامل تھے البتہ یہ کہ وہاں چونکہ مذہب کی تنظیم بڑی بضبوط تھی اور مین لینڈ ایران پورا کا پورا شیعہ ہیں اور شیعہ جو علماء کی ہائرارکی ہے جیسے کہ عیسائیوں کے اندر بڑی تیش ہدا ہے منصب ہے well defined ہے well graded ہے ایسے ہی ان کے ہاں بھی ہے لہٰذا یہاں ہماری نظام مصطفیٰ تحریک کو فوج نے ہائی جیک کر لیا وہاں علماء ہائی جیک کر کے لے گئے لیکن یہ کہ اس حوالے سے کہ اگر یہ صورت ہو تو کیا اقدام کیا جائے تو غیر مسلح بغاوت انہوں نے کی ہے اب کہیں ادھر ادھر ہو جانا کسی سنما کو آگ لگا دینا یا کسی اور جگہ پر کوئی اور معاملہ یہ بالکل ایک سٹری ایکس ہے ان کا تعلق اس بین تحریک سے نہیں ہے میں تحریک کی غیر مسلح بغاوت کے سڑکوں پر نکل آؤ اور جانے بھی گئی ہیں یک طرفہ یعنی فوج نے گولیاں چلائی جیسے لاہور میں گولیاں چلائی تھی کئی آدمی جو ہے نظام مصطفیٰ کے اس تحریک کے اندر یہاں پر انہوں نے جانے دے دی اسی طرح وہاں پر بڑے پیمانے پر ہوا ہے وہاں پر تو ہیلیکاپٹرز کے ذریعے سے جنوس نکلا ہوا ہے دو تین لاکھ آدمیوں کا تو ہیلیکاپٹرز کے ذریعے سے جو ہے فائرنگ کر کے مارے گئے ہیں اور میں جب ایران گیا تھا تو میں نے معلوم کیا کتنے آدمی مارے ہیں انہوں نے بتایا کہ بیس ہزار اور تیس ہزار کے درمیان آدمیوں نے جانے دی انہوں نے ہتھیار استعمال نہیں کیا لیکن کہیں کہیں موگ جو ہے انگولی ہو کر ڈسیپلن کا معاملہ ختم کر کے کوئی حرکت کر بیٹھے وہ ملکل دوسری بات ہے بس یہ بات ہے جس کا کہ ہم جو ہے تذکرہ کیا کرتے ہیں کہ آج کے دور میں اور یہ صرف ہیرانی انقلاب کا میں تذکرہ نہیں کرتا میں تو اس عمل کی جو ہے آغاز گرانی سے کرتا ہوں نون وائلنٹ نون کوپریشن سے اس نے بات شروع کی اور انگریزوں کو ایک دفعہ ہلا دیا ہم کوئی کپڑا جو ہے انگلستان سے آرابہ نہیں پہنیں گے ہم جو اپنا جو ہے چرخہ چلائیں گے اپنا سود کاتیں گے اپنی خدر بنائیں گے خادی پہنیں گے اتنی بڑی مارکیٹ آپ کو معلوم ہے آج جو ہے کلنٹن صاحب جو ریجے ہوئے ہیں اور جو لانڈ پیار بھارت کے ساتھ کر رہے ہیں تو سب سے بڑی شئے انہیں بڑی مارکیٹ نظر آتی ہے کہ یہاں پر ہماری چیزیں سیل ہوگی تو وہ بہت بڑا مارکیٹ تھا یہ بھارت ہندوستان کی سرزمین انگریزوں کے جو جو بھی لیورپول کے اور مانچسٹر کے اور یہ جو چل رہے تھے مل وہ بند ہونے لگے یہ لیکن کوئی گولی نہیں چلائی انہوں نے کچھ نہیں کہا نون کوپریشن ہے ترکے موالات ہیں ہم آپ کی چیزیں استعمال نہیں کریں پھر آگے چلتا وہ نون وائلنٹ سیول جسو بیڈینس ہوا وہ بھی کس ایشو پر کہ پرماتمہ کا سمندر ہے پرماتمہ نے اس کے اندر نمک پیدا کر رکھا ہے ہم تو وہاں سے پرماتمہ کے سمندر سے پرماتمہ کا پیدا کردہ نمک بنانے جا رہے ہیں اس کے معنی کیا تھے کہ ایکسائز ایک ٹیکسیشن کی پوری پولیسی جو تھی بیٹیشن ڈیا کی اس کو چیلنج کر دیا اب لاتھیاں پڑی بڑے بڑے لیڈر جو ہیں اس کے اندر جو انہوں نے لاتھیاں کھائی ہیں ان کے سر پٹے ہیں جیلوں میں ہزاروں گئے لیکن انہوں نے کوئی حقیاتیں اٹھائیں اس طریقے کی تحریک چل رہی تھی در حقیقت اور آپ کے علمے ہوگا میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ اسی طرح کی تحریک میں چورہ چوری ایک جگہ ہے بیہار میں وہاں جو جلوس نکلا وہ انگولی ہو گیا اس لیے کہ اس کے اوپر لاتھی چارج کیا گیا تو اتنا غصہ آیا جلوس کو کہ اس نے جا کر ایک تھانے کا گھراؤ کیا اس کو آگ لگا دی اور کئی جو ہے سپائی اس کے اندر جل کر مر گئے گاندھی نے فوراں تحریک جو ہے کال آف کرتی کہ اگر تم پر امن نہیں رہ سکتے تو میں تمہاری رہنمائی کرنے کو تیار نہیں یہ بات ہے تاریخ ہے ہماری البتہ یہ کہ اس سے آگے کا قدم اس لیے نہیں اٹھانا پڑا کہ ادھر سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی تحریک دائر بات ہے کہ مدب گئی اور سیکنڈ ورلڈ وار یہ بات جو برطانیہ خود تیار کر چکا تھا کہ ہم یہاں زیادہ دیر نہیں سکتے ہمیں اپنا بستر گول کرنا ہی کرنا ہے لہذا برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسی تحریک جس میں جاننے نہیں پڑے وہ اس کے پاس ضرورت ہی پیشنے آئی البتہ جو بھی ہوئی ہے جو آپس میں ہندو مسلم جو بھی ہوا ہے مسلمانوں کا قتل عام ہوا کچھ ہندووں کو بھی مسلمانوں نے قتل کیا یہ ہوا آپس میں انگریزوں کے خلاف میں بہا ہم تو نہیں کی نہیں لیکن اس معاملے کا جو آخری سین ہے وہ ہمیں نظر آتا اتنے ہوں اس کے پاس کہتے ہیں کہ پورے ایشیا میں اس سے بڑا اسلحہ خانہ کسی کے پاس نہیں تھا لیکن اس کے باوجود اس غیر مسلمہ بغاوت نے اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا صرف اس کو مثال کے طور پر ہم سامنے لاتے ہیں کہ اگر ہماری یہ تحریک آگے بڑھے اگر اللہ کو منظور ہو ہمارے ذریعے یا اللہ کسی اور جو آپ کو برپا کرے یہ تو اللہ ہی یانتا ہے بہتر جانتا ہے اگر وہ تحریک اسی منحاج محمدی چیلنج کرنا ہے اور اقتصادم جو ہے مول لینا ہے بانشہ درویشی درساز و دماغ نمزن چوب پختہ شوی خدرہ برسلتنہ دے جب زن اب اپنے آپ کو برسلتنہ دے جب زن کرنا ہے مارنا ہے ٹکرا دینا ہے تو اس کا راستہ یہ ہے جو ان آرمڈ سیویل نسو میڈین ان آرمڈ ریوولٹ اس میں یہ کہ یک طرفہ قتل و خون ہوگا وہ ماریں گے جتنوں کو ماریں لیکن ایک وقت میں آ کر پھر فوج آخر نیشنل آرمی ہے نا اکوپیشن آرمی تو نہیں جلیہ والا باغ میں جنرل ڈائر نے مار دی ہے ہندوستانی مسلمان ہندو مارے گئے اسے کیا درد ہوا لیکن یہاں ضائع بات ہے ہماری فوج تھی نا برگیڈیر محمد اشرف گوندل آخر اسی پاکستان کا ایک فرد تھا جس نے صاف ادکار کر دیا لاہور میں کہ ہم مزید فائرنگ کرنے کے لیے تیار نہیں یہی معاملہ ایران میں ہونے والا تھا کہ اسے ایک شف کوئی مار دونا جو اتنے ہزار آدمی ہم مار گئے تو کیوں نہ اسی کو مار دے اس کو بدماش کوئی جو بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اسے یہ سانگل ہو گئی تھی کہ یہ اب ہونے والا ہے اب فوج کے جو ہے ہتیار میری طرف ہو کے باقی آؤ تو یہ ہے جس کو ہم نے استحادی طور پر کہا ہے اس کے لیے مثالیں دیتے ہیں اگر وائز ایرانیان ریولیوشن is not an ideal revolution for us ہمارے لیے ideal revolution صرف ایک ہے اور وہ محبت الرسول الرناح کا ہے نہ کامونس revolution ہے نہ فریچ revolution ہے نہ یہ ایران کا revolution ہے کوئی revolution نہیں وہ ہے انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم البتہ اس کے آخری step میں وہاں قتال ہوا ہے دو طرفہ جنگ ہوئی ہے یہاں کے حالات مختلف ہیں لہذا جنگ کا کوئی آرٹرنیٹ تلاش کرنا ہوگا جس کے لیے میں نے یک طرفہ جنگ کا لفظ استعمال کیا ہے جنگ تو ہوگی جنگ میں جو چیز جس سے کہ انسان کو خوف آتا ہے وہ جان دینا ہی ہے نا جان دینا تو ہوگا ہم تو مرنے کو تیار ہوں گے اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے لیکن ہم کسی کو نہیں ماریں گے اور انشاءاللہ اسی راستے سے جو ہے کامیابی ہوگی